روایت فرماتے ہیں بڑی پیاری روایت ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے حضور اکمائت فرماتے ہیں ایک شخص ایک جنگل میں بادل سے ایک آواز سُ muscular Surprisingly جنگل میں ہے اور اوپر بادل سے ایک آواز آتی ہے کہ ہے بادل تو فلان جگہ جا اور فلان کے باغ کو سیراب کر دیں یعنی وہاں اس باغ پر پانی برسا مو یہ بادل کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ بادل وہاں سے موو ہو جاتا ہے متحبک ہوتا ہے یہ بادل کا تعاقب کرتا ہے یہاں بادل جا رہا ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں بادل برستا ہے جب دیکھتا ہے کہ بادل ایک باغ پر برستا ہے دیکھتا ہے کہ ایک شخص وہاں موجود ہے اور وہ ایک نالا بادل کی برسات سے بھر گیا ہے اور ایک شخص وہاں اپنے ایک پھاورے کے ساتھ ایک بیلچے کے ساتھ وہ اس پانی کو آگے پیچھے کر رہا ہے یہ اس کے پاس جاتا ہے ہے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے یہ اپنا نام بتاتا ہے اور پوچھتا ہے تو نے میرا نام کیوں پوچھا اس نے کہا تیرے چرچے تو بادلوں میں ہو رہے ہیں اس نے کہا تیرا ذکر تو بادلوں میں ہو رہے ہیں اس نے کہا کیسے اس نے کہا کہ میں وہاں کھڑا تھا اور بادلوں میں تیرا ذکر کیا گیا ہے کہ فلان کے باغ میں جا کر وہاں پر جا کر برسو اس باغ کو سیرات کرو اس نے کہا تیرہ کیا عمل ہے اس نے کہا تُو جانتا ہے میری حقیقت کو تُو تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے باغ پر نظر رکھتا ہوں اپنے باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں اور پھر اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تہائی اس باغ کی اپنے گھر کی اخراجات پر خرچ کرتا ہوں اور دوسرا اس کا میں باغ پر ہی لگا دیتا ہوں اور تیسرا یہ ایک تہائی میں اللہ کی رحمے صدقہ کر دیا کرتا اللہ کی رحمے دے دیتا یعنی وہ یوں تقسیم کرتا ہے اور کیجئے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اس کے چرچے پر بادنوں میں ہوتے ہیں آسمانوں میں اور اللہ عزوجل اسے کیسی مدد کرتا ہے وہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا اللہ عزوجل اسے وہ سختیں عطا فرماتا ہے اللہ عزوجل اسے بھرکتیں عطا فرماتا ہے حاجہ خاجگان حاجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی کے عائشات فرماتا ہے وہ فرماتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی ہمت اپنی محنت اپنی جد و جہد اپنی توبہ اپنی کاوش کے ذریعے اپنے تقوی اور پھرزگاری کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں فرماتا ہے بڑا مشکل کام ہے اگر جہنم کی آگ کو اپنے لیے بجھانا چاہتے ہو تو انسان کی بھوک کی آگ کو مٹاؤ کہا انسان جو بھوک ہے اس کو کھانا کھیلاؤ جو پیاسا اس کو پانی پلاؤ اگر تم نے کھانے کے ذریعے انسان کی بھوک کی آگ بجھا دی اور پانی کے ذریعے انسان کی پیاس کی آگ بجھا دی تم اس کی بھوک اور پیاس کی آگ بجھاؤ گے اللہ تمہارے لئے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا اللہ تمہارے لئے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا جنت جانا چاہتے ہو جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو ایسا کو ایسا کو ایسا کرو یہ جذبہ کی میرے پاس مارد دمہ ہو جائے دولت جمع ہو جائے کتنے مکان ہیں کتنی جادادیں ہیں کتنی زمینیں ہیں اس لکھر کو ختم کر دو میرا کاروبار فلان سے بہتر فلان سے زیادہ کیوں بھائی کیا کرنا ہے اس کاروبار کو